اسنا خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ سے کچھ دیر پہلے بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے قافلے پر بم حملہ ہوا تھا اس میں امیدوار نواب زادہ سراج رئیسانی زخمی ہوئے تھے اب تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ سراج رئیسانی زخموں کی تاب نالاتے ہوئے وفات پا گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اب شہدہ کی تعداد پانچ تک جا پہنچی ہے متعدد افراد اس بم دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ قافلہ تھا اس پر بم حملہ ہوا تھا یہ بھی بتایا گیا کہ کارنر میٹنگ سے نکل رہے تھے ابھی نواب سراج رئیسانی اور اس وقت جب بم حملہ ہوا اس کے بعد زخمی ہونے کی اطلاع موصولی اسپتال منتقل کیا گیا تھا ہمارے نمائندے مرتضی زہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں مرتضی بتائیے گا اب شہدہ کی تعداد کتنی ہو چکی ہے اور کتنے افراد بتایا جا رہے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے ہاں جی بالکل میں کوئٹا کے سیول اسپتال میں موجود ہوں اس وقت یہاں پر تقریباً ساتھ کے قریب جو شہید افراد ہیں اس دماکے میں شہید ہوئے ہیں ان کو اب تک لائے گیا ہے اطلاع یہ ہے کہ کیونکہ راستہ ضرور ہے اور جو امدادی سیمیں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اطلاع یہ ہے کہ علاقتوں میں جو ہے وہ اضافے کبھی خطرہ ہو سکتا ہے اس وقت جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد تقریباً چالیس سے زائد بتائی جاتی ہے اور میں اس وقت آپ کو ایک اہم اس میں خبر یہ بتاؤں کہ دی پیو مسٹنگ جو ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس واقعے میں جو امیدوار ہیں نواب زیادہ سراج رہسانی وہ بھی اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مرتضی زہری آپ نے اپڈیٹ کیا مستونگ میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کارنر میٹنگ تھی جس پر یہ بم حملہ ہوا اور اب تازہ اطلاع تھی آ رہی ہے افسوسنا خبر سامنے آئی ہے کہ انتخابی امیدوار نواب زیادہ سراج رہسانی سمیت متعدد افراد اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں پہلے زخمیوں کی اطلاع تھی ابھی ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سات افراد کم از کم اب تک شہید ہو چکے ہیں جبکہ متعدد پہل پہل پہستان ٹیoweی پہل پہستان ٹی پہل پہستان ٹی پہل پہستان ٹی پہل یا سبسکریو